میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ سیف نہیں ہے کہ اگر اتنی ریلائیبل ہوتی تو دبائی اور ابودابی میں اتنی تیزی سے نہ پھیلتا کیونکہ انہوں نے اپنے ہنڈر پرسنٹ ورکرز کو اور گورنمنٹ افشلز کو یہ چائنہ کی ویکسین ہی لگائی تھی اور ویکسین کا کیا پلان ہے کہ صوبے میں گئی ہے کن کو لگ رہی ہے کہاں سے چوہے ایک تو سن سے خبر رہی ہے کمپوڈیا جیسے ملک منگولیا جیسے ملک پیسیفک آئی لینڈ میں کچھ ممالک ہیں جن کو انڈیا جو ہے وہ یہ ویکسین دے رہا ہے جو موڈی جو ساپ جو ہیں وہ اپنے انڈیا کی سٹرنگٹ کا استعمال جائے رہے ہیں اچھا اب اس کا ظاہری بات ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا نقصان چائنہ کو ہوگا چین سرکار کی دوہ کمپنی سینو فارم دورہ بنائی گئی بھیکسین بیسو میں سب سے آنسیف بھیکسین ہے اس میں 73 سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کہنا ہے چین کے ہی ایک مسہور ڈاکٹر ڈاکٹر ٹاو لینہ کا باہر کے دیشوں سے اس بھیکسین کے آنسیف ہونے کی خبریں میڈیا میں پہلے ہی آنے لگی تھی لیکن اب اس کی چرچہ پاکیتان کی میڈیا میں بھی ہونے لگی ہے کیونکہ اب پاکیتان ہی چین کے بھیکسین کا لگتا ہے ایک ماتر بڑا اپ بھوکتا رہ گیا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کھریں گے لیکن اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتان سرکار کے ایک سمرتھک ٹی بی اینکر مباسر لکمان اور ان کے ساتھ ہی اس سمجھ میں کس پرکار اپنی چھنٹا کو پرگٹ کر رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ مجھے بتائیے یہ کیا ریکٹ ہے یار ہم آدمی کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کرونا ویکسین کے مطلب ایک دو باتیں میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ آپ سائنس دان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اور آپ اسپتالوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کروڑہا بنا گئے یعنی کمال کی بات ہے ایسی بیماری جس کے پاس ان کا علاج نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری سبائی وزیر نے یہ کہا یاسبین راشر نے اب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ سیف نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویکسین کے معاملے میں بخاری صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے میں ایجوکیٹ نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے نا میں نے آپ نے لگوائی بھی دن ہی نا میں نے تو نہیں لگوائی مجھے تو ڈاکٹر جاوید اکرم نے گھار آ کے کہہ دیا کہ میں کل پہ اجریاں پندے سارے کارالیں لگوان میں کہا تس ہی لگواؤں میں تنی لگوائی میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میں کیا چیز آپ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ لوگوں کے لئے تھوڑی سیسانی پیدا ہو جائے کہ یہ چائنا کی ویکسین ہے آپ سمجھتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ڈاکٹر نہیں ہو لیکن میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ اگر اتنی ریلائیبل ہوتی تو دبائی اور ابو دابی میں اتنی تیزی سے چائنا پھیلتا کیونکہ انہوں نے اپنے ہنڈر پسنٹ ورکرز کو اور گورنمنٹ افشلز کو یہ چائنا کی ویکسین ہی لگائی تھی اور انہوں نے چائنا نے پھر کیسے کابو پالیا وہاں میں جو کچھ ہوا اتنا مسئل سپلینڈ آف پینڈیمک جوتا چائنا کے اوپر خبریں کتنی آرام سے آتی ہیں بار یا نہیں آتی مجھے تو اس کا پتا نہیں آپ زیادہ جانتے ہیں آپ دیکھیں نا ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی ڈیلیگیشن نے ویزٹ کیا بہان کے وہ آسپیٹل ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کے پر کومنٹ بھی کیا گا اب میں کیا کہا کہ پریزیڈنٹ اب میرا کومنٹ نہیں ہے اس کا ہی کومنٹ ہے پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ ویکسین ابھی مجھے یہ نہیں پیدا چل رہا کہ یہ پریونشن ہے کہ کیوں گا رہا یعنی یہ اس ملک میں خال ہوا لیکن اس ملک میں نہیں ہے اکراس دہ ورلڈ اور اس ملک میں زیادہ برا حال ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیسے ہوگا کہ آپ دیکھیں نا وہ ویکسین غیب ہوگی وہ بیج میں ویکسین کا ایک تو فوت کی طرف سے بڑی اچھی بات ہوئی کہ ان کو دی تو چائنا کی طرف سے دی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پبلک کو دیں گے یعنی جو ہیلتھ جو ہیلتھ کیر کو دیکھنے والے ہیلتھ ورکرز لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ویکسین کا کیا پلان ہے کس صوبے میں گئی ہے کن کو لگ رہی ہے کہاں سے چو ایک تو سن سے خبر رہی ہے وہ باقی صوبوں میں باقی کہاں پر کیا ہے آج میں نے کافی لوگوں سے پوچھا میں نے کہا کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی کچھ نہیں پتا میں نے وہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا میں نے کہا کوئی سلسلہ بنا ہے وہ کہ جو بنا تو ہے جی بگر وہ ابھی حکومتوں کا دھیان نہیں ہے اس طرف کہ ویکسین وہ پتہ نہیں ایکسپائر ہی نہ ہو جائے کمبوڈیا جیسے ملک منگولیا جیسے ملک پیسفک آئی لینڈ میں کچھ ممالک ہیں جن کو انڈیا جو ہے وہ یہ ویکسین دے رہا ہے جو موڈی جو ساپ جو ہیں وہ اپنے انڈیا کی سٹرنگٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور جو وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں جو کہ حقیقت ہے جو کہ قوام متحدہ بھی کہتی ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا ویکسین میکر ہے وہ تو بھارت ہے تو اس چیز کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے political and economical dominance کے لیے چین کے لیے problem یہ ہے کہ خطے میں ایک competitor آ گیا ہے اور وہ اپنی تھوڑی indigenous domestic struggle سے اوپر آ رہا ہے سارا ٹائم ٹھیک ہے امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے بھارت انڈو پیسیفیک میں لیکن جو امپورٹنٹ چیز چین کو جو تینشن والی ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کی سوفٹ پاور اگر بڑے گی تو اور جو انڈیا اگر خاص کر COVID-19 میں جو ویکسین بنا کے وہ جتنا بھی چائنہ کا backyard ہے اس سارے backyard میں ویکسین دے گا جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو جن ممالک کا تو وہ تو انڈیا کے لیے انڈیا کا ایک political influence بنے گا economic influence بنے گا اور وہ کس کو counter کریں گے چائنا ساتھ میں اگر اس کو جپین کی support ہو امریکہ کی support ہو انڈیا کو تو زاری بات ہے کہ چین کے لیے ایک بہت بڑی سردرد بن جائے گا انڈیا جو کہ کسی حد تک بن بھی چکا ہے کیونکہ ساری جتنی بھی انڈو پیسیفیک میں realignment سو رہی ہیں وہ because انڈیا کی potential profile کو دیکھ کے ہو رہی ہیں so مثال کے طور پر ڈلی جو ہے وہ کمبوڈیا کو ایک لاکھ ڈوزز دے رہا ہے اچھا یہ ذاری بات ہے جو کمبوڈین پرائم نیسٹر ہے مسٹر ہنسین جو ہیں انہوں نے special request کی انڈیا کو کہ ہمیں یہ دی جائے اچھا اب اس کا ذاری بات ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا نقصان چائنا کو ہوگا کہ چائنا کیا وہاں پہ وہ ویکسین پرچا رہا ہے یا چائنا کس طرح یہ فیل کر سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ ہمیں کس طرح ڈیل کر سکتا ہے دیکھیں ایک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو وہ وائرس چائنا کی طرف سے آنے کی وجہ سے ایک تھوڑا سا چائنا کو اس کا نیگٹیو اپیکٹ پڑا لیکن چائنا کی کیونکہ سپلائی چین بہت بڑی ہے تو وہ اپنا وہ چیزیں مینٹین کر گیا لیکن ایک چیز ہے کہ اس سارے پروسس کے بعد یہ جتنا سپلائی چین بند ہوا اور دنیا کو یہ پردہ چلا کہ ہم چین کے اوپر کتنے زیادہ dependent تھے اور چین کی جو سپلائی چین کے اوپر کتنے زیادہ dependent تھے تو انڈیا ایز ان آلٹرنیٹ مارکٹ کھڑی ہو گئی ہے اور یہ پرائیم میسٹر موڈی کو ایڈوانٹیج دے گا کہ وہ کس طرح جا کے آئندہ آنے والی ڈسین میکنگ میں گلوبل پلاتفارمز پہ جب ایک وامی متحدہ میں وہ جائیں گے اگر آپ ایمیجن کریں سپٹمبر میں نریندر موڈی صاحب سپیچ کریں گے ایک وامی متحدہ میں تو وہاں پہ وہ کیا ڈسکس کریں گے وہ سب سے بڑے پہلے کہیں گے کہ جو گلوبل ایک کلائمٹی تھی یہ جو ایک چیلنج تھا اس میں انڈیا کی کیا کانٹریبیشن تو جو انڈیا کی کانٹریبیشن ہے وہ سب سے پہلے اس کو ویکسین بتائیں گے ہم نے اتنی ویکسین پوری دنیا میں بھیجی تو وہ جو ایک انڈیا کا اس سے جو کلاؤڈ بڑھ رہے تو اس سے پھر ان کی فورن پالیسی میں اٹانومی آتی ہے ڈسین میکنگ میں اٹانومی آتی ہے وہ جو فیصلہ سازی میں اٹانومی آتی ہے تو پھر وہ جو پاکستان ہاں مقصد کہتے ہیں کہ انڈیا کے اوپر پریشر کیوں نہیں پڑتا پریشر کیوں نہیں پڑتا کیوں کہ وہ کشمیر تو وہ میرا خیال ہے کچھ چیزیں لیدہ لیدہ کرنی پڑیں گی اور ذاری بات ہے کہ کوئی انڈیا میں پاپولیشن بھی زیادہ ہے تو پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈیا کو یہ فیور ملتا ہے کہ انڈیا کے اندر وہ جو لیبر ہے وہ چیپ ہوگی اور ذاری بات ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہے جو لیبر کے ریٹ امریکہ میں ہی ہے یورپ میں ہی ہے انگلینڈ میں ہی ہے وہ جو انٹرنیشن لیبر اورگنیزیشن کے تحت یہ ہیں جو ڈمیسٹک لیبر لاؤز ہوتے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان انڈیا چین میں یہاں پہ چیزیں بہت سستی بنتی ہیں کیونکہ لیبر چیپ ہے یہاں پہ تو انڈیا ایزے ایک ایزے مارکٹ امرج ہو رہا ہے چین کے مقابلے میں سو انڈیا اس فیزاری بات ہے اپنی جو پپولیشن کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے سو یہاں پہ آکے میں سمجھنا ہوں جو کوڑڈ ویکسین جو کوڑڈ نائنٹین ہے that's becoming an opportunity for so many countries particularly for انڈیا سو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے سائنس میں انویسمنٹ کی ہے میڈیکل سائنس میں انویسمنٹ کی ہے وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سو کہیں نہ کہیں آپ کو فیوچر میں انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے سو اگر انڈیا نے اپنے فیوچر میں انویسمنٹ کی میڈیکل میں فیلڈ میں انویسمنٹ کی تو اس کا ذاری بات ہے آج وہ پی بیک لے رہے ہیں کہ جہاں پہ بڑی بڑی ملکوں کی ویکسین کا سامنا آتا ہے تو انڈیا کی ویکسین جو ہے اس کا بھی سامنا آ رہا ہے سو اس کو ذاری بات ہے کہ صافت پاور ہے یہ انڈیا کی صافت پاور ہے 21st سینچری میں اب جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں صافت پاور چاہیے ہمیں صافت پاور دکھائیں ہمیں یہ ملٹری کامپٹیشن میں نہ دکھے لیں یا ملٹری کامپٹیشن میں نہ لے کے چاہیں یہ انڈیا کو ادوانٹیج دے گا چائنہ کے سامان کی طرح ہی چائنہ کے بھیکسین کا راج بھی دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے کھلنے لگا ہے دنیا کے اندیسوں نے تو لگ بھگ چائنی بھیکسین کا اپیوگ بند ہی کر دیا ہے اب پاکیتان ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں چین کی بھیکسین کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر چین نے پھری میں دیا ہے کچھ لوگوں کو اس بھیکسین کو لگانے کے لیے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو یہ سکھ ہونے لگا ہے کہ یہ بھیکسین نہیں بلکہ بھیکسین کی آڑ میں ٹرائل چل رہا ہے کیونکہ ٹرائل کے سمائے ہی لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور یہ سمبھو بھی لگتا ہے کیونکہ چین کی سینو فارم نے جو بھیکسین ایجاد کیا تھا اس بھیکسین کے تیہتر سائیڈ ایفیکٹس ہے اس لیے چائنی کے لیے اب جروری ہو گیا تھا کہ ایک نئے بھیکسین کا ایجاد کرے تاکہ چین کی ساکھ دنیا میں بچی رہے کچھ لوگوں کا یہ بھی سک ہے کہ چین کی سینہ نے پاکیتان کی سینہ کے لیے جو بھیکسین گفٹ میں بھیجا تھا آخر کیا کارن ہے کہ پاکیتان کی سینہ اسے اپنے نو لگا کر آم جنتہ کو لگانے کے لیے دے دیا ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکیتان کی سینہ کو اس بھیکسین کے انسیپ ہونے کے بارے میں پتا ہے اس کارن کوئی پاکیتانی سینہ اس سمدھ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی کیونکہ بھارت کے ساتھ سیما پر تناؤ چل رہا ہے اور اس بھیکسین کے لگانے کے بعد اگر پاکیتانی سینک بھاری ماترہ میں سائیڈ ایفیکٹس کے سکار ہو جائے تو یہ پاکیتانی کے لیے سمسیہ بن سکتی ہے ڈاکٹر ٹاو نینہ جنہوں نے اس بھیکسین کے انسیپ ہونے کے بارے میں خبریں سوسل میڈیا پر ڈالا ترنت ہی چینی سرکار نے ان پر دباؤ ڈال کر اس میسیج کو واپس لینے کا ڈلیٹ کر دینے کا کاروائی کیا اور ان کو میسیج ڈیلیٹ کرنا پڑا اور ان کو ابھی گریفتار بھی کر لیا گیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ڈاکٹر لی ویلیانگ کا نام جنہوں نے بھی پہلی بار اس مہماری کے چین میں پرگٹھ ہونے کی بات سوسل میڈیا پر کہی تھی ان پر بھی دباؤ ڈال کر میسیج کو واپس لینے کیلئے کہا گیا اور پھر بعد میں انہیں اپنا میسیج ڈیلیٹ کرنا پڑا اور بعد میں یہ ابھی کہا گیا کہ ان کی میٹو اسی مہماری کے بھائیرس سے ہو گئی اب آپ اسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ چین کا کھڑنٹر کس پرکار سے اس سمندھ میں چلتا ہے ہم لوگوں کو گرب ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی بھیکسین ہے جس کی مانتہ بسو میں بھی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے